اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں تھٹی نائن نیوز نظر ڈالتے ہیں آج کی نیوز پر تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائنگ سے جی جنیوہ میں جاری اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کانسل کے پچاسویں اجلاس کے موقع پر بنگلہ دیش نپال اور سری لنکا کی مختلف تنظیموں نے احتجاجی مظاہرہ کیا احتجاجی مظاہرے میں مقررین نے بھارتی حکومت کی جانب سے ہمسایہ ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت پر تشویش کا اظہار کیا مقررین کا کہنا تھا کہ جنوبی ایشیا میں بھارت ایک بڑا ملک ہے اور اپنی طاقت کے بلبوتے پر ہمسایہ ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرتا ہے بھارت کے کسی بھی ہمسایہ ملک سے تعلقات اچھے نہیں ہیں ہمسایہ ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت بین القوامی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے مقررین نے قوام متحدہ سے اپیل کی ہے کہ وہ بھارتی حکومت کے ہمسایہ ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت اور جارہانہ پولیسی پر نوٹس لے دورانے احتجاج مظاہرین نے بھارت مخالف بینرز اور پلے کارڈز بھی اٹھا رکھے تھے مونیر احمد ملک بیورو چیف 39 نیوز ایچ ڈی پیریس فرانس اہم ایشوز ہو یا ملکی اور غیر ملکی شخصیات کی پریس کانفرنسز ہر لمحابا خبر رہنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں باوسوخ ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تبصوں سے مصطفید ہونے کے لیے ابھی ہماری ویب سائٹ کو بھیزٹ کیجئے اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں فیس بک پر لائک اور فالو بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہر ٹائم اوورسیز پاکستانیوں کے حالات اور مسائل کے حل کو جاننے کے لیے ہماری ایپ بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں آپ کو ہر لمحابا خبر کیونکہ ہے 39 نیوز پر آپ کا اعتبار